اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ آن لائن پیسے کیسے کم آ سکتے ہیں یا آن لائن لوگ پیسے کیسے کم آ رہے ہیں عمومی طور پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو دنیا میں لوگ پیسے کیسے کم آ رہے ہیں ایک اصول ہے دنیا کا کہ پہلے آپ آن لائن ایک الگ دنیا ہے اور فیزیکلی جو دنیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آن لائن ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے ڈیفرنٹ دنیا ہے لیکن کچھ چیزوں کی سیمیلیریٹیز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزوں کی کونسے سیمیلیریٹیز ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اصول ہے میری سوچ کے مطابق جہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ بیس ہے جہاں پہ بھی لوگ ہیں جس پلیٹ فارم پہ لوگ ہیں آپ نے پہلے اس اصول کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے میں آپ کو ایکزمپل بتاتا ہوں آپ دنیا میں ان اداروں کو دیکھ لیں جہاں پہ زیادہ سٹرنٹ ہے ان شاپس کو دیکھ لیں جہاں پہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں یا رش ہوتا ہے ایونکہ میں اگر میں آپ کو اپنے انڈسٹریک کی بات کروں تو وہ میں نے بڑی بڑی شاپس دیکھی ہیں اور ان کا سونا بھی ہے جہاں پہ رش ہوتا ہے وہ بہت بہت اچھا ریونیو پر ڈے کمارے ہوتے ہیں کہ ان پلیٹ فارم پر رش ہوتا ہے وہاں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں ایونکہ میں آپ کو سیمپل ایکزمپل بتاؤں کہ دنیا میں جس کے پاس لوگ ہیں وہی بادشاہ ہے سیمپل سی باد ہے آپ کے پاس لوگ ہیں آپ کے پاس پاور ہیں کہ آپ انفلونس کر سکتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں اپنے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی پلیٹ فارم پر دنیا میں آپ آپ امیر ہیں آپ امیر بن سکتے ہیں کو اس لوگوں کو منی میں کرمینٹ کر سکتے ہیں اگزمپل دے دو ایک شاپ ہے وہاں پہ بہت ایسی پروڈکٹس ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مارکٹ میں کہ وہ وہاں پہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں کہ ان کی سیلز زیادہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ریونیو کم آ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ایزا پاکستانی دیکھیں کہ انڈیا کو دنیا کیوں پریفر کر رہی ہے کہ انڈیا کی آبادی زیادہ ہے وہاں پہ لوگ زیادہ ہے اس لیے وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بزنس زیادہ ہے اور اگر لوکل میں بات کروں آپ کے ڈسٹرک میں آپ اپنے ڈسٹرک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں وہ ایم این ایم پی ہے ایسا سمجھیں وہ اس سیٹی کا اس ڈسٹرک کا کینگ ہے اور اس کے پاس اگر آپ کے اندر پاور ہے انفلوائنس کر سکتے ہیں ان لوگوں کو تو آپ آنے والے ایم ایم پی بن سکتے ہیں آپ کینگ بن سکتے ہیں اپنے سیٹی کے ڈسٹرک کے اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے آپ اتنے پاور ہونٹ پرسن ہیں تو آپ ایک صوبے کے بھی آپ بہت بڑی سیڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کے اندر پاور ہے لوگوں کو انفلوائنس کرنے کی دوسری بات میں کروں گا کہ آن لائن میں آن لائن میں بھی سیم سیچویشن ہے آپ دیکھ لیں سیم طریقہ کار ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ ویب سائٹس یہاں پر میں ویب سائٹس پروڈکس کی بات کروں گا سنپل پروڈکٹ کی بات کرتا ہوں کہ بیل گیٹ کیوں دنیا کا امیر دنی شخص ہے ریزن what is the reason کہ بیل گیٹ کیوں امیر ہے ایک ہی ریزن ہے کہ اس کے پاس اس کے جو پلیٹ فارم کو لوگ یوز کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں دنیا کا سب سے زیادہ جو پلیٹ فارم یوز ہو رہے ہیں وہ وینڈوز مایکروسوفٹ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا ان کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہی ہے اور وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اور دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں کہ فیس بک کے اونر کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی دنیا کے امیر ترین شخصیات کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے وجہ یہ ہی ہے کہ اس کے پاس لوگ ہیں اور اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیا ہے جہاں پہ لوگ اس کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں چوبیس گھنٹے بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگ اس کے پلیٹ فارم پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور لوگ لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے اور اسی طرح میں آپ کو بات کروں گا کہ آپ مختلف ویب سائٹس اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ کو بہت سی ویب سائٹس بہت سی اپلیکیشنز ایسی نظر آئیں گی جہاں جو بہت زیادہ ہم یوں جیسے ورڈ سیپ ہیں ایکزمپل بتاتا ہوں کہ ورڈ سیپ اور فیس بک کیسے امیر ہو سکتے ہیں ایک ایک سیمپل اگزمپل بتاؤں کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ آپ کو ایک اس طرح اپنا ہیبیچول انہوں نے بنا لیا ہے آپ کو کہ آپ ان پلیٹ فارمز کے بغیر رہ نہیں سکتے اگزمپل ہیں انہیں ورڈ سیپ کی اگر ورڈ سیپ والے اگر آپ کو کہیں کہ پانچ سو روپے سلانہ ہم آپ کو چارج کریں گے would you believe کہ آپ نہیں فیس بک آپ کو کہے کہ آپ مجھے ہمیں ہزار پر منتلی دیں یا سلانہ دیں سلانہ دیں آپ سب تیار ہوں گے میں دوں گا کیونکہ میں اس پلیٹ فارم کا ہیبیچول ہو چکا ہوں اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرتا ہوں تو دنیا میں ایک تو اصول یہ ہے پیسہ کمانے کا کہ جہاں پہ لوگ ہیں جس پلیٹ فارم پہ زیادہ لوگ ہوں گے وہ پلیٹ فارم زیادہ کمارہا ہوگا وہ پرسن زیادہ کمارہ رہا ہوگا جس کا پلیٹ فارم ہے وہ اور دوسرے نمبر پہ ایک چیز میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیا چیز بکتی ہے ایک کومن ورڈ کی بات کرتے ہیں کہ کومن دنیا میں یہاں پہ ہم فیزیکلی دیکھیں تو کیا چیزیں بک رہی ہیں لوگ کس طریقے سے پیسہ کمارے ہیں پہلے آپ کو دنیا کا حصول سمجھ رہا ہے آن لائن حصول سے پہلے کہ آپ دیکھیں دنیا میں لوگ کس طرح کمارے ہیں دنیا میں دو طریقے سے کمارے لوگ یا تو وہ سروسز دے رہے ہیں یا وہ پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں آپ نے چوز کرنا ہے کہ اپنے سروسز دینی ہے یا اپنا پرڈکٹ سیل کرنا ہے دنیا میں سروسز کون کون سی ہیں کوئی بندہ جوب کر رہے ہیں جو بھی جوب کون ہے وہ سروسز دے رہے ہیں they are not making their product وہ اپنی سکیلز lambda 로گz sکیلز اپنا ٹائم اپنا knalich جو اُس کے پاس کوئی بھی Unique sکیلز ہیں وہ بیچ رہے ہیں اور niin اس کے بدلے وہ وہاں سے پیسے لے رہیں وہ اپنا ٹائم ہے ایک teacher ہے ایک teacher کی example لے pursued ہم کہتےیں کہ وہ سروس کا رہے ہیں government sarvice ہے اس کی وہ bats نہیں ہے وہ اپنی بنا رہا ہے وہ سروسز دے رہے اور بالگیٹ کی example لے دیں کہ میکرو سوفٹ اس کا prodCKS ہے وہ variations وہ لاکھوں کروڑوں ہرپن لوگوں کو بیچی جا رہے ہیں اس نے ایک دفعہ وہ پروڈکٹ بنایا اور وہی پروڈکٹ وہ بار بار بیچی جا رہے ہیں سب کو ایک اگزمپل بتا دوں جیسے ہونڈا کی ہے اگزمپل لے لیں کہ ہونڈا ایک کمپنی ہے وہ کتنے لوگ ہمارے ڈسٹرکس میں پاکستان میں ہونڈا کی سروسز دے رہے ہیں ہونڈا موٹسائیکل کی سروسز دے رہے ہیں کوئی موٹسائیکل مکینک ہے کوئی موٹسائیکل دھو رہے ہیں کوئی اس کی سپیر پارٹ سیل کر رہے ہیں کوئی موٹسائیکل کی سیل کر رہے ہیں اس بائکس کی اور ہونڈا کمپنی دیکھ لیں سب سے زیادہ ریونی کون کمار ہے وہ بندہ جس کی پروڈکٹ ہے آپ لوگ بھی آپ کی چوائس ہے آن لائن میں بھی جیت رہے ہیں آپ اپنی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں یا آپ آن لائن سروسز دینا چاہتے ہیں یہ آپ کی سیلکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ کروڑوں اور پروڈپائے کمار رہے ہیں سروسز دے کے نو ڈاؤٹ ڈی آر میکنگ لڈ اف منی گیونگ سروسز ڈی آر آن سروسز ڈی آر نوڈ سیلنگ دیئر پروڈکٹس ڈی آر سیلنگ ڈیر سیلنگ ڈیر سیلنگ وہ اپنی ہی اپنی سکیلز کو اپنی انرجی کو اپنے ٹائم کو بیچ کے ہی بہت اچھا ریونی کو مارے اور یہ ہی چیزیں آن لائن بھی بکتی ہیں آن لائن میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ چاہے ایک پروڈکٹ بنا لیں یا اپنی سروسز کو بیچے ایک ٹیچر ہے وہ اگر یہاں پہ پڑھا رہا ہے فیسیکلی ایک سکول پہ پڑھا رہا ہے وہ آن لائن بھی پڑھا سکتا ہے آن لائن چارٹ آن لائن بہت سارے لوگ ہیں جو وہی سیم چیز پڑھنا چاہتے ہیں اور آج کل کا ٹرینڈ ہی ہے کہ لوگ زیادہ تر آن لائن کو پریفر کرتے ہیں پانیسپت فیسیکلی جانے کی بجائے اپنا ٹائم بچانے کا آج کل جو سب سے زیادہ دور ہے جو سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہ یہ اس چیز کی ہے کہ لوگوں کا ٹائم بچے میں آپ لوگوں کو اگین ایک چھوٹی سی اوورویو دینا چاہوں گا اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں کہ آپ اگین اگر آپ کمانا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ کو یہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں یا آپ نے سروسز دینی ہے اور آگے ہم کچھ ویڈیو سریز شروع کر رہے ہیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہم آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کریں گے میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا شروع سے لے کے اینڈ تک لے کے جاؤں گا اور ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ لوگ کیسے کمارے ہیں لوگ کس طرح دن با دن امیر ہوتے جا رہے ہیں آج ٹکنالوجی والے لوگ جو آئی ڈی کے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ریونیو جنیٹ کر رہے ہیں آپ بجائے اپنے آپ کو اپنی سکلز کو اپنے انرجی کو ایک لور مارکٹ میں سیل کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ بیچیں جہاں پہ آپ کی ورث ہے جہاں پہ آپ کو آپ کے سکلز کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور اینڈ میں میں یہی کہنا چاہوں گا پلیز میرا چینل یوٹیوب چینل سبکرائب کریں اور فالو کریں اور شیئر کریں اور آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا کو ملیں گی اور نیکس میں آپ کو ایک ہم ڈسکس کریں گے کہ پروڈکٹس کو کس طرح بیچ سکتے ہیں اور سروسز کو کس طرح بیچ سکتے ہیں اور کہاں کہاں بیچ سکتے ہیں اور کون کون سی سروسز آپ بیچ سکتے ہیں اللہ حافظ